موسیقی 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 آخر ایک موقع ایسے آئے گا کہ ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اپنے فیصلے کو پہ عمل کیسے کریں تو یہ جو پچھلا فیصلہ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر اس رسٹرین کا دیکھیں جعفری صاحب میں آپ سے صرف ایک عرض کروں کہ یہ قانون بڑی عجیب سی بات ہے میرا نہیں خیال ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل شجاہ پاشا صاحب نے کبھی یہ سوچا تھا میمو گیٹ کی میں اپنا جواب داخل کرتے ہوئے کہ وہ ایک ویٹنس بنیں گے اور ویٹنس باکس میں ان کی کروس ایگزیمنیشن بھی ہوگی اب آیا وہ اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ وہ آکے اور پبلک کے سامنے کروس ایگزیمن بھی ہوں کیونکہ میں بحیثیت وکیل سمجھتا ہوں کہ یہ کسی جرنیل کا یا کسی ڈی جی آئی ایس آئی کا ویٹنس باکس میں آنا یہ ایک بہت بڑی بات اس لیے ہوگی کیونکہ کروس ایگزیمنیشن جس طرح پھر ہوتی ہے وہ بڑی پھر روتلس بھی ہوتی ہے لیے ساری چیزیں لوگ سوچتے نہیں ہیں اسی طرح میں سمجھتا ہوں عدالت نے بہت سوچ سمجھ کے چل رہی ہے سارے جو باقی ادارے ہیں ان کا بھی احترام کرتے ہوئے لیکن اپنے فیصلے پہ انہوں نے اطلاق بھی کروانا ہے سعی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کرتے ہیں بات ڈاکٹرین آف نیسیٹی کی ٹھیک ہی آپ نے دیکھا ڈاکٹرین آف نیسیٹی اپلائی ہوتا ہے ملٹری اس کے اندر کہ جی ملٹری ٹیک اور کیا ڈاکٹرین آف نیسیٹی ٹھیک ہی اے از ای میٹر فیکٹ اگر دیکھا جائے تو یہاں ڈاکٹرین آف نیسیٹی ذبکارلی بھٹو صاحب نے اپلائی کی جنیا کا تاریخ کا پہلا سیویلین چیف مارشل بھول جاتے ہیں لوگ کہ ایک سیویلین مارشل مارشل آف نیسیٹی اگزیسٹڈ اندرس کنٹری جی جی فور تھری ڈاکٹرین آف نیسیٹی ٹھیک ہے جی بٹ یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک جیوڈیشل بینچ ایک داکٹرین آف نیسیٹی پر آپ نے جیسی بولا کہ آپشنز دیئے جیوڈیشل ریسٹرینٹ کے اس جیوڈیشل ریسٹرینٹ کے بعد کیا ہوا ایک ایک سٹیٹمنٹ دیا گیا which was clearly meant to incite the army ٹھیک ہے جی میں نے آپ سے پہلے بات کی کہ incite the army پرائیم منسٹر صاحبی پرائیم منسٹر صاحب ٹھیک ہے جی وہ وہ سپیس جو دیا جیوڈیشل ریسٹرینٹ کا دیکھیں نا ایک 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 ایسیویشن تھا observation میں اگر ایک bench observe کرتا ہے کہ آپ you're not capable of holding you're unfit for office that is the end of the story it then cannot continue and said now i've given you multiple choice you take your poison جیسے میں نے بتایا وہ پتا کیا ہوتا ہے because authority ان کے پاس ہے وہ کچھ بھی کر سکتے دیکھیں سرہ سر جھوٹ بولتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں first of all آپ نے ذکر کیا وہ چینیز ایجنسی کا دیکھیں وہ وہ چینی میں کبھی بھی وہ ایری نہیں ہوا وہ ہو نہیں سکتا وہ اسی نہیں ایر ہوا کہ چینیز felt that their guest was on چینیز soil they didn't want to embarrass him اور ان کی میڈیا کوئی میڈیا نہیں ہے لیکن وہ یہاں پر اس کی ایری ہوئی deliberate ہوئی نا جی it was a deliberately done deal ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا with the result ISPR came out with a statement میں سنواج تا ہوں کہ it was an extraordinary statement right and obviously it was it was very much on a fail safe line as far as جی executive خلاف جب بیان دے رہی ہے فوج تو پھر fail safe line بھی دیکھیں آپ نے what happened تو judiciary پیچھے بیٹھ کے NR کی دیکھ رہی ہے suppose insight ہو جاتی فوج suppose میچے میں آپ کوڑیٹا چھوڑیں کرچہ وہاں پر ایک mutiny ہو جاتا فوج کے اندر some people سر پھرا بولتا نہیں میں نہیں accept کرتا پھر کون justice superior court کے justice جا کے اس کو control کرتے دیکھیں میں سمجھتا آپ کہہ رہے ہیں سیگل صاحب کہ legal certainty ہونی چاہیے legal certainty ہونی چاہیے آپ gray area نہ دیں آپ gray area اس لی نہ دیں کیونکہ آپ دوسرے کا بھی سوچیں کہ وہ license لے گا بلکل اس لی اس لی کو فیدہ منلا صاحب مجھے پہلے سمجھا دیں جعفری صاحب میں پہلے تاریخ کو درست کر دوں سب سے پہلے law of necessity لگا تھا جب جنرل عیوب خان نے take over کیا اور justice منیر کی عدالت نے law of necessity لگا اس دس سال کی ان کی حکومت کے بعد جنرل عیوب خان کے ہم نے پاکستان آدھا توڑا اور جنرل یا یا خان جو ہے اس وقت کوئی آئین نہیں تھا ایک elected جو لوگ تھے جس میں ظلف کار علی بٹو تھے ان کو انہیں نے حکومت حوالے کیا اور چونکہ آئین نہیں تھا اور آسمہ جانگیر کا فیصلہ بھی آ گیا تھا اس آئین بننے تک کسی نے کسی قانون کے تحت رہنا تھا اور وہ چونکہ مارشل لوگ کا قانون چلا آ رہا تھا اس کے تحت اور کوئی راستہ نہیں تھا جب 73 کا پہلی دفعہ پاکستان بننے کے بعد آئین بنا اس وقت جو ہے پھر آئین کے تحت کام شروع ہوا یہ کہنا کہ پہلی دفعہ 1954 میں مولوی تمیز الدین کیس کی آگا پہلی دفعہ جی بلکل جنرل آیوب سکی وہ کانسٹیونٹ اسیملی دوڑنے والے جنرل آیوب خان ہی تھے اور انہی کے دفینس منسٹر دیکھیں اس تاریخ کو مسخم نہیں کر اسکیوز می اسکیوز ملنی صاحب اس معنی اسکندر مرزا اسکندر مرزا اسکیوز مرزا مرزا اسکیوز 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 جو کچھ غلط مشرف کے دور میں ہوا تھا وہ کہتا تھا کہ ایک پرائم منسٹر بیٹھا ہوا تھا میں صدر تھا میرا کئی کام نہیں دیکھیں یہ چیز میں آپ کی انٹینٹ نہیں دسپیوٹ کر رہا ہوں فیکچول دسپیوٹ کر رہا ہوں کہ it happened at that time number two میں 72 کی وہ دسپیوٹ نہیں کر رہا ہوں کہ it was required but i'm just saying that it did happen that only i'm saying میرا ایک سوال کا جواب دیں sir میں اگر ایک driving offense commit کرتا اور ایک magistrate کے پاس جاتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ یا تو آپ بڑے بدنیا ڈرائیور ہیں یا آپ نے گاڑی جانبوچ کے ماری ہے یا آپ ایک کام کریں آپ عوام کے حوالے ہم آپ کر دیتے ہیں اور آپ نے جدر گاڑی ماری ہے جس کو نقصان پہنچا ہے وہ سب آپ پٹائی لگا لیں سر یہ یہ سرٹینٹی تو بلکل بھی نہیں ہوئی نا چاہے فیر ہوا یا انفیر ہوا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جوڈیشل سسٹم اگر آئی گیا اس سب کچھ میں تو ایسا نہ ہو جائے کہ فل سرکل چلے جائے جائے جنرلز کے خلاف اور ختم ہو جائے کچھ جنرلز کو آنا اپلائی کیا وہ ان کو انکار ہو گیا پھر وہ آرمی چیف نے ایکپلیکیشن دی کہ میرے درخواست دی کہ میری ڈیٹ درست کر دیں وہ سیکیٹری ڈیفنس اور انہوں نے نہیں مانی اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ انسائٹ ہو جاتے دیکھیں یہ ہماری فوج ہے ایک محب وطن فوج ہے لیکن محب وطنی کی سب سے بڑا جو 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 مثال ہے وہ آئین جو سب سے بڑا اس ملک کا قانون ہے اس کی نہ صرف تابداری کرنی اس کا احترام کرنی اس طرح کے الفاظ کہنے کہ جی وہ انسائٹ ہو جاتے یہ انسائٹ والی بات نہیں ہے یقینا وزیراعظم نے بھی غلط کیا لیکن اس غلط کرنے کا ہی اس دی ایگزیکٹیو ہیٹ اور جس طرح ایک نظام چلنا میں ذرا آرمی بات کروں دیکھیں وہ انسائٹ ہونے کی بات نہیں ہے اس کا جو طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کے تحت چلنا چاہیے یقینا ہمارے فوجی جو ہیں وہ جوان ہمارے لئے قربانیہ دے رہے آج بات جو شہید ہو رہے سوات میں اور سعود وزستان لیکن سوات میں میرا پولیس والا بھی شہید ہو رہے سوات میں میرا عام شہری بھی شہید ہو رہے اور اس کے بھی کوئی ذمہ دار ہے اس کے ذمہ دار جو نو سال مشرف صاحب حکومت کر چکے وہ آئین کے دائرے میں رہ کے اگر ہر انسائٹ ہونا چکے ہو جائے منیلا صاحب یہ آئین کا اعترام ہے کہ میمو کے اوپر اگر پارلیمنٹری کمیٹی بننی تھی تو اسے پہلے نواز شریف صاحب کے کہنے پہ ان کی بات سنی گئی وہ آم گارڈ جن کے ساتھ اندر ہے سپریم کورٹ کے اور سپریم کورٹ نے کہا ہاں بھئی اس کو سننا تو بڑا اہم ہے یہ آئینی دائرے کار کے اندر ہے سب کچھ دیکھیں جی آپ نے پارلیمانی کمیٹی کا ذکر کیا پارلیمانی کمیٹی کا احترام ہی نہیں ہے پارلیمانی کمیٹی جا کے جی ایچ کر سکتی ہے جو کہ نہ سپریم کورٹ کے تابعے ہے نہ جی ایچ کیو کے تابعے ہے دیکھیں یہ ساری چیزیں ہم نے بحیثیت قوم ہم پستی میں جا رہے ہیں ہم کھائی میں گر رہے ہیں لیکن ہم نے ابھی تک اپنے ایگوز جو ہیں ان کو الگ نہیں کیا ہمیں خدارہ یہ اپنے اپنے ایگوز اگر میں بات کرتا ہوں میں صرف اپنی جوڈیشری کو دفاع کروں اگر سیگل صاحب بات کریں وہ صرف اپنے ادارے کو دفاع کریں آپ بات کریں صرف صاحفت کو کریں یہ بات اب ختم ہونی چاہیے اسی وجہ سے ہم اس خائی میں گر رہے ہیں یہ پاکستان غرق ہو رہے ہیں اب ہمیں آئین کی بات کرنی چاہیے اور جو آئین کے تحت جس طرح ایک ملک چلنا چاہیے ہمیں اس طرح چلانا چاہیے اتھر منال صاحب معذرت میں اپنے ایڈوٹائزز کی دفاع کر لوں ہمیں ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد ہم جب واپس آئیں گے کے تھروں ایک جنگ لڑے ہیں فائی فیسیٹڈ جنگ لڑے ہیں سائیڈ میں مکار دشمن ہے شاید مکار دشمن نہیں چاہیے لیکن بہت ساری بہت ریال پروبلم ہیں پاکستان میں ریک آفتر بریک